موسیقی دیکھیں گے پروگرام ہم سب کا پاکستان جس کے انکر ہیں محشور انیلسٹ اور جورنلسٹ کوسر علی خان بنگج جو ویکلی آپ کے لئے پروگرام بلاتے ہیں ہم سب کا پاکستان آج ان کے خصوصی مہمان ہے جنب اختیار بیگ صاحب اختیار بیگ صاحب کے بارے میں بتا چلوں کہ وہ محشور اور ٹاپ ناج انڈسٹریلسٹ ہیں بہتی ایکٹیف شخصیت ہیں ماشاءاللہ کراچی کی اور تئی انڈسٹریوں کے مالک ہیں اور ملک یمن یعنی کہ یمن کے وہ ازازی کانسل جنرل بھی ہیں اور جو آپ کے ڈپلومیٹک کورپ ہے اس کے بھی وہ ہیڈ ہیں اس کے علاوہ مینی ارگنیزیشن میں ان کا رول ہے فیڈی شرف پاکستان کراچی چیمبر آف کامرز یوں نیم ایٹ اور انہیں بہت سے ایسے کام کی اس کے علاوہ انہیں بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بریلنٹ مین بہت اچھی ایمیٹ ان کا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے انہیں بہت کام کیا ہے اور کراچی میں کافی متحرک ہیں ان کی فیملی پوری متحرک ہیں ان کے بھائی اختیار بیگ ہیں وہ بھی موروکو کے کانسل جنرل ہے ازازی ان کی جو سن ہے اور ان کی میسیز بھی ہیں وہ بھی ازازی کانسل جنرل ہیں تو ناظرین جیمیکہ کی تو یہ پورا گھری ڈپلومیٹک کور میں شامل ہے اور اختیار بیگ سے میری بھی بہتے اچھے تعلقات ہیں اور میں نے آپ سے پترہ سال پہلے ان کو انٹرویو کیا تھا ان کے آفیس میں جاہی ہے دینم جین ان کی بنتی تھی تو ان ملاقات ہوئی تھی بڑے اچھی رہی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کاؤسل ریلی خان بنگش جو ایک سینئر جنرلسٹ ہے عرصے دراز سے جنم اقبال چلاتے رہے ہیں اور کافی میڈیا میں ایکٹیو رہے ہیں بہت متحرک رہے ہیں بڑا کام کیا ہے اور انہوں نے کافی صحافیوں کو کافی اقبالوں کی مدد بھی کی ہے مختلف طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم سب پاکستان میں کاؤسل ریلی خان بنگش آج کیا بات چیز کرتے ہیں کیا چیز ڈسکور کرتے ہیں اس بریلینٹ اور جو ڈائمنٹ پرسنالیٹی ہے جنب اقتیار بیگ صاحب کی ملاغہ فرمائیے یہ رپورٹ اس سے پہلے دیکھتے ہیں کچھ پکچر ہائلائٹ آپ اقتیار بیگ صاحب ملاغہ فرمائیے یہ رپورٹ موسیقی موسیقی ناظرین آپ کا ہوسٹ کاؤسل ریلی خان بنگش حاضری خدمت ہے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں تو ان کا میں تعریف تو کراؤں گا لیکن ان کی شورت یہ ہے کہ وہ سیاست میں بھی بڑی شورت رکھتے ہیں اور بزنس میں بھی بڑی مشہور ہیں اور ڈوپلمیٹک ریلیشن بھی کافی ہیں کیونکہ اتنی ساری بہت چیزیں ان کے ساتھ اٹیج ہیں تو آپ کو یقناً یہ انٹریویو دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی ان سے ملقات کر کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 اور آج ماشاءاللہ ہمارے پچھت شورومز ہیں یوئی میں ہیں مروکو میں ہیں پاکستان میں لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اپنے وطن چلنا ہے جب بہت سارا پیسہ کمالی ہے تو افیشل چینل سے بینکنگ چینل سے ابھی بینک کے ذریعے ہم ان سب کو چھ سات ملین ڈالر کو پاکستان لے کر رہا ہے اس وقت چھ سات ملین ڈالر بہت ہوتے تھے اور یہ آئے ہم نے انڈسٹریز لگانی ہے تو ہم نے پہلے بیگ سپننگ مل جو ایک کلوز ایک یونٹ تھا بہوانیز کا بیسکلی آپ بزنس مین ہیں میں بیسکلی ایک سنتکار ہوں لیکن مجھے فقر یہ کہتا ہوئے کہ میں سلپ میڈ ہوں یعنی ہم نے اس قرآن سے محنت کر کے شروع کیا تھا اور آج جو کچھ بھی ہیں والدہ کے دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے دنیا بھر میں بزنس ہے پاکستان میں ہماری مختلف ریورسی فائیڈ ایک بیگ گروپ ملٹی نیشنل گروپ ہے اور ڈیورسی فائیڈ فیلز میں ہماری ایکٹیوٹیز ہائیٹی میں بھی پاور جنریشن میں بھی کنسٹرکشن میں بھی کیپٹل مارکٹ میں بھی ٹیکسائل میں بھی تو اب اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے بزنس کا بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا لیکن اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کی صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملکی کافی خراب ہے ایکسپورٹ ہمارا کافی نیچے چلا گیا ہے اور جسی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے اس وقت میں کیا کہیں گے لیکن پاکستان کی نئی حکمت جو آئی ہے عمران خاہ کی ہماری تمام نئے خواہشات دعائیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ لوگوں کے بڑی امیدیں وعبستہ ہو گئی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں جہاں زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں جب وہ چیز نہ ہو تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاکستانیوں کو ملک میں یا ملک سے باہر اس نئی حکومت سے ڈسپائنمنٹ ہو لہذا میں فیڈیشن پاکستان جو اپیکس باڈی ہے جو اپیکس باڈی ہے تو ہم ان کے پلیٹ فارم سے پوری سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ کل رات کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری مٹنگ بھی تھی اور انہوں نے جو فنڈ ریزنگ کی تھی ڈیمز کے لیے اس میں ہم نے فیڈریشن سے گیارہ کروڑ روپے گیارہ کروڑ روپے آپ نے فنڈ ریزنگ آپ کی فیڈریشن کی طرف سے دیئے گئے جس میں ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی علان کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے بھی علان کیا ہے اور بڑی خوش یہ بات ہے کہ پاکستان آرمی نے بھی بہت بڑا فنڈ دیا اس وقت کل رات کو یہ تھا عالم کے ایک جوش اور جذبے کا عالم تھا بچے بھی اناؤنس کر رہے تھے چھوٹی رقم کی لیکن ان کا جذبہ بہت بڑا تھا اور پھر خواتین بھی تھی اور بزنس کمیٹی بھی تھی تو ایک بہت عرصے کے بعد ایک جذبہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں میں ایک امید کے کرن آئی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جو لیڈرشپ آئی ہے یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز پر پورے اتریں اب آپ یہ دیکھیں ڈیم کے حوالے سے پوری دنیا سے اپیل کی ہے اور سیس پاکستانی دنیا میں جہاں پاکستانی ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان دکھی ہوتا ہے وہ دکھ ہوتے ہیں پاکستان خوشی ہوتی ہے تو پاکستان میں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو اب اس وقت جتنے بھی پاکستانی ہیں کہتے ہیں کہ نوی لاکھ سی تخیبین پاکستانی ہیں تو انہیں کہ اگر ایک ہزار ڈالر بھی پاکستانی دیتا ہے تو بھی پاکستان کے لیے بہت ہے ہم ڈیم بھی بنا سکتے ہیں قرد بھی اتار سکتے ہیں دیکھیں میں اس میں دو باتیں کلیر کر دوں آپ کے چینل کے توسط سے ایک چیز لوگ یہ کہتے ہیں آٹھ بلین ڈالر آٹھ عرب ڈالر کا یہ ڈیم چندے سے کیسے بنے گا تو پہلے تو من کو یہ بتلا دوں کہ یہ پورا آٹھ بلین میں چندے سے نہیں کرنا ہے انٹرنیشنل فائننشنل انسٹویشن کے پاس جب جاتے ہیں آپ فائننسنگ کے لیے تو بیس پرسنٹ آپ کو ایکوٹی ڈالنی پڑتی ہے کیپٹل ڈالنا پڑتا ہے کمپنی میں تو اسی فیصد وہ لون دے دیتے ہیں ابھی تو پہلے مرلے میں ہم نے بیس فیصد کرنا ہے دوسرے چیز یہ ہے کہ آج ہی ہم کو نہیں چاہیے پانچ سال عمران صاحب کہتے ہیں ہمیں تیس عرب روپے ہر سال اگر مل جاتے ہیں تو ہمارا یہ جب عمران صاحب کی قیادت ہے جس طریقہ سے کام کر رہے ہیں تو یہ فنڈ ریزنگ کا جو صلحہ چیف جسٹر صاحب میں یہ کامیاب ہوگا پاکستانی و بالخصوص غیر ملکی پاکستانی جو ملک کے لیے ہر سال بیس عرب ڈالر ان کو ہم نے ایک کپچائے نہیں پلائی کبھی اور وہ بیس عرب ڈالر ہمارے ملک کے لیے بھیج رہا ہے میں انہیں کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں ہم بھی ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ لیجئے کہ ہمارے صحیح معلوم ہیروز ہیں آپ کے ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی آپ میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ چیز سات اٹھ عرب ڈالر سے شروع ہوئی تھی آج بیس عرب ڈالر تک پہنچ گئی یہ بیس عرب ڈالر تک پہنچ گئی جو ہمارے پاکستانی خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن اگر ہمارے ملک کے ایکسپورٹ اور ایگری کلچر بوسٹ کر جائے تو پاکستان تو ایک بہت بڑا ملک بن سکتا ہے کل انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ڈیم بنانا بہت ضروری ہے ہماری اگری کلچر جو ہے وہ مسلسل کئی سالوں سے اس کے گروت نہیں ہو رہی ہے یہ ہو رہی تو بہت معمولی ہے کارٹن کے کراپ اس سال بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیس پرسنٹ کم ہوگی کیونکہ پانی نہیں ملا ہے اور کارٹن کی فصل پہ گنی کی فصل لگائی گئی شگر مل والوں نے کیونکہ اس میں زیادہ ان کو منافع ہے تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہزار پچیس تاک اگر پاکستان میں ڈیمٹس نہ بنیں پانی کو ریزرز رکھنے کے لیے ریزر وائٹس نہ بنائے گئے اور بارش کا ستر فیصد پانی ہم سمندر میں پھیک جاتے ہیں وہ جاری رہا تو دو ہزار پچیس میں خشک سالی کامے سامنا کرنا پہ دوسرے ملکوں میں اس کی وارٹر کی ریسائکلنگ بھی ہوتی ہے ریسائکل کرتے ہیں پانی کو یہ سبجک بہت بڑا ہے اس میں پہلے تو ریسائکلنگ کر کے انڈیسٹریل وارٹر کو انڈیسٹریل وارٹر کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں گارڈن میں اگریکلچر میں یوز کر سکتے ہیں دوسرا وارٹر کے کفائے شہری بھی بڑی ضروری ہے ہمیں جو ہم ایرگیشن کرتے ہیں ہم زیادہ پانی فصلوں کو دے دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس فصل کے لیے کتنا پانی درکار ہے لیکن اگر آپ ڈریپ ایرگیشن کریں تو اس سے آپ کی پانی کی کنزمشن جو ہے کھپت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جب پاکستان مجود میں آیا تھا تو ہمیں پانچ ہزار چھہ سو کیوبک میٹر پانی فیکس دستیاب تھا جب آبادی پڑھنی شروع ہوئی تو اب یہ گھٹ کے ایک ہزار کیوبک میٹر پانی ایک بندے کو دستیاب ہے تو کتنا کم ہو چکا ہے اور اگر مزید آپ نے ڈیم نہیں بنائے تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ مزید کم ہو کے سات سو یا آٹھ سو کیوٹیشن یہ بہتا ہے یہ ڈیم کا پانی کا مسئلہ تو آج تیس سال سے تقیباً سب کی نالج میں ہے تو یہ جو لوگ گئے اور رولنگ کرتے رہے جو انہوں نے اب ایسا موقع آگیا ہے کہ لبے دم ہو گئے جب ہم نے ڈیم کا خیال آیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیونکہ ڈیم کے پروجیکٹ جو ہیں ڈیم سے جو پانی زخیرہ کریں گے اور ڈیم سے جو بجلی پیدا کریں گے یہ دونوں منصوبے جو ہیں وہ کم سے کم سات سال کے لیے ہوتے ہیں آٹھ سال کے لیے دس سال بھی ہو سکتے ہیں آگر بڑا پروجیکٹ حکومت نے کہا ہے تو ہماری بازوالی حکومت میں ہوگا ہمیں کیا ضرورت حالانکہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ ان کے دور حکومت میں ہوگا یا ان کے بعد کی دور حکومت میں ہوگا یہ قومی مسئلہ ہے یہ نیشنل ایشیوز ہے ہمیں اس کو بہت پہلے سٹارٹ کر دینا چاہیئے تھے آجا آپ کی فیملی ڈبلومیٹ حلقے میں کافی پاپولر ہے اور میرے خیال میں شاید آپ پاکستان کی واحد فیملی ہیں جن کے گھر کے چار افراج جو ہیں دبلومیٹ سے انوالو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ مستثن بتائیں یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ ہمارے لئے بڑا عزاز کی بات ہے کہ غیر چار غیر ملکی ممالک نے ہمیں حکومت پاکستان کو ریکویسٹ کیا کہ وہ نامزت کریں اور حکومت پاکستان نے ان کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا اس میں میں یمن کی آپ یمن کے ہیں یمن کا کانسل جرنل ہوں میرے بھائی مرزا اشتیاب بیگ مراکش کانسل جرنل میرا بیٹا امیر پولین جو سنجن کنٹری ہے یورپین یونین اس کا کانسل ہے اور میری وائیف جو ہیں وہ جمیکہ جو کلپین تو یہ تو بڑے آرن کی بات ہے اور پھر ہم جب میں یمیکہ کے ویزے سب سے زیادہ مروکو کے شیو ہوتے ہیں یہاں یمن میں آج کل کمی ہے اس لیے کہ وہ جنگ آپ کو پتا ہے سعودی اور یوی کی جنگ کو تو ہم نے کور کرنے جانا ہے اچھا میں یہ آپ دین بھی ہیں میں سینئرڈی کی بنیاد پہ تمام آنری کانسل جنرلز کا دین بھی ہوں اور ورل فیڈریشن آف کانسل جنرل جو دنیا کی ورل فیڈریشن کانسل ہے وہ فائنانس کا we have to pay the loan آئی ایم ایف 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 دوسرے چائنہ سعودی ایف دوست ہمارے کچھ ہماری ہیلپ کریں گے کیونکہ یہ فوری مسئلہ ہے جو یہ میں اپنا کولم جو چھپا تھا ہفتے اس میں بھی یہ ہی تھا کہ چائنہ اور سعود ایرابی ایم ایف متبادل کے طور پر استعمال ہم کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ بات بڑی افسوس ناک ہے کہ ہمارا بجٹ کا خسارہ اور بیرونی خسارہ بہت بڑھ گیا ہے اور اٹھارہ ارب اور جس کی وجہ سے ہمارے بیرونی ریزرڈ بڑے تیزی سے کم ہو رہے ہیں پھر روپی کے اوپر دباؤ ہیں تو روپی کو بھی دیکھیں کہ 98 پھر 100 پھر 102 سے 130 کے خراب چلا گیا یہ ہم کس طریقے سے سٹینڈ لیں گے کیونکہ ہمیں جو فوری tomorrow we have to be take this یہ بات صحیح ہے کہ ہماری بیلنس اپ پیون کی صورت حال بہت خراب ہے ہم نے جو قرضے ادا کرنے ہیں وہ اس کا ادائیگی کے لیے پیسے نہیں بلکہ قرضوں کا ادائیگی کے لیے ہم نئے قرضے لیتے ہیں مارک اپ بہمشکل ادائیگی ہوتی مارک جی ڈی پی کا ساٹھ فیصد یعنی اپنی جی ڈی پی گروز سے ساٹھ فیصد سے زیادہ قرضے نہیں لے سکتے ہم اسے آگے چلے گئے ہم نے اس سے زیادہ لے لیا لہذا سب سے پہلے ہم ان قرضوں کو اتار نا ہم ڈیفارٹ ہونا ہمارے ملک کے لئے بہت سے ہم تو لگا رہے تھے لیکن اس سے بہت مشکل ایک بلین ڈالر ہم کو ملا ہے اس کے بعد بانڈ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں لانچ بانڈ میں سمجھتا ہوں زیادہ لیکن بانڈ کے لئے اس وقت پاکستان کے کیونکہ ریزروز کم ہیں لہذا جو بانڈ میں سرمایت کرے کرے گا وہ زیادہ مانگے گا وہ کہے گا میں تو 8% 2 مارک اپ 8% expensive ہے یہ مہنگا کرزہ کہلاتا ہے لیکن ترکیش لیہرہ جیسے گر رہا ہے ترکیش نے 19% مارک آفر کر رہا 19% تو یہ سب چیزوں کا دار مدار ہوتا ہے لیکن مجھے بس اللہ طالعہ سے دعا یہ ہے جو پاکستان کے ریٹنگ کو کم نہ کر دیں اگر انہوں نے ریٹنگ کو ہمارے کم کیا تو پھر بانڈ کا اجرہ بہت مشکل ہو جائے گا یا بہت اونچی شرح سوت کی اوپر بانڈ اجرہ کرنے پڑ ایک نیشنل ایک چیز بھی پیدا فیوریٹ کے جو ہے کرپشن کو ہم ختم کریں کرپشن جو ہے اس کو ختم کرنا اور پھر جو لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لائیں گے جی تو دیکھیں نظر اٹھتی ہر گورنمنٹ کی تو غریب پہ اٹھتی ہے ٹیکس لگا دو اس کا بل بڑھا دو اس پہ ریٹ بڑھا دیں یہ کر دیں تو جناب غریب نے تو بہت قربان ہی دی اب جو ہے وہ جو لوٹا پیسہ ہے جو عربو ڈالر ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ریکوور کریں اور کرپشن کو ختم کریں گے تو ایک دفعہ شاید عمران خان نے یہ کہا کہ یا تو کرپشن رہ گا یا پاکستان رہ گا صحیح کہا کرپشن کی جڑے اتنی بڑھ گئی ہیں اور امیر بہت زیادہ امیر اور غریب بہت زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے اس ملک میں اور جو لوگوں میں فرسٹریشن پیدا کرتی باغابت پیدا کرتی پھر جو کراچی میں سٹریٹ کرائم سو رہے ہیں وہ پرائم نیسٹر صاحب نے کہا تھا وہ اسی وجہ سے لوگوں کو جوپ سنی مل رہی تو انہوں نے کراچی کے لئے بھی ایک پیکیج کی بات کی ہے کراچی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو پاکستان رچ کنٹری ہو سکتا ہے پاکستان نے ایک سو چار ممالک سے ایک سائن کری ہے اس کا نام ہے ایک 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 سو چار ممالک سے اگریمنٹ کیا کہ آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے یا بینکنگ رسائی چاہیے ہم دیتے ہم میں ضرورت ہوگی تو آپ دیں اس معاہدے کے بات بہت آسان ہو گیا پاکستان کے رکھی ہوئے ان کی معلومات حاصل کر سکتے اور انہوں نے حاصل کی بھی ہیں انہوں نے دبائی کی حاصل کی ہیں انہوں نے لنڈن کی پروپٹی کی حاصل کی ہیں ان کو لیٹرز ایشو ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کہ اس کو ڈیکلیر کریں اور اس کے اوپر ٹیکس دیں کراچی کی ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور کراچی تقیبا 70% ریونیو دیتا ہے تو اس کی جو حالت ہے یہ دیکھیں سمندر سمندر کی کنارے سمندر سمندر میں کراچی اور کراچی میں پانی نہ ہونا ڈیسیلینیشن پلانٹ اگر لگ گئے ہوتے پانی ہم کراچی کو بھی دیتے اور کراچی سے آگے بھی کشو مزیر آزم صاحب نے بھی یہ کہ کراچی کے اوپر دیفنس کلپٹن میں دیسیلینیشن لگا رہے ہیں کینٹو من بورٹ کے ذریعے سندھ گورنمنٹ ان کو گارنٹی دے رہی ہے کہ جو پانی بنائیں وہ خرید لیا جائے گا تو اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں میں گوہدر میں بھی دیسیلینیشن پلانٹ کے لیے جائے جا رہے ہیں لیکن دیسیلینیشن پلانٹ کوسٹل ایریے میں جہاں پانی ہوتا ہے نورمل چیز ہے اس سے میٹھا پانی نکالا پورے خلیج میں دبائی میں ابودابی میں مسکت میں جن کا پلانٹ لگایا تھا اس میں پیسے کھا گئے تھے وہ خراب ہوا پڑا ہوا کتنے سال ہو گئے اب وہ ریپیر بھی نہیں ہو سکتا اس کی شافٹ ٹوٹ گئی ہے ویرحل اب جو کام کر رہے ہیں وہ مجھے پوری اللہ کی ساتھ سے امید ہے انشاءاللہ تیس پارٹی نے اپنے بجٹ کے منشور میں اعلان کیا ہے اور ابھی بھی رزاری صاحب نے اس کے لیے حیدیت عمران خان نے کچھ سپورٹ کریں گے بلکہ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں جہاں جہاں کھارا پانی ہے اس کو میٹھا پانی بنا کر استعمال کریں اور بجلی کا جو مجھے سے پیشے جا رہی ہے اور بجلی کے لیے پچھلی دور حکومت میں بہت کام ہوا لیکن بجلی پیدا کرنے کے آگے بھی ایک دو مرالے ہوتے ہیں ایک مرالے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطالعہ جگہ پر transmit کیا جائے پھر گریڈ ہوتے ہیں جن کے ذریعے کو منتقید کیا جاتا transformation and distribution lines ہوتی ہیں اس مرحلے میں ابھی کام باقی ہے اس مرحلے میں کام باقی ہے اور اس مرحلے میں میں سمجھتا ہوں کہ نئی transmission line distribution اور grid کی availability جو ہے وہ فاس ٹیک پہ کام ہو رہے ہے بجلی تو پیدا ہو گئی اب اس پیدا کی ہوئی بجلی کو آپ نے آگے transmit کرنا ہے تو میں energy میں بجلی کے منصوبوں کے بارے میں صرف میں اتنا فکر مند ہوں کہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ مہنگی ذرائع سے پیدا کی جارہی ہے furnace oil ہے lng ہے سور ہے غلطیاں ہے نا ونڈ مل ہے بجلی ہمیں جو پیدا کرنی جن سے پانی سے بجلی ساپ بھی ہوتی ہے اور سستی ہوتی تین روپے میں بجلی چار روپے میں مل جائے اب جو بجلی furnace oil سے lng سے بن رہی ہے وہ 8 روپے میں آپ کو پڑھ رہی ہے عمران خان صاحب نے بہت بڑا بڑی بات ہے جبکہ ہمارا ملک بہت اس وقت مشکل ہے اور ہمیں اس میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کی ضرور ہوتا ہے مکان بنانے کے لیے ایک شہر کراچی میں کوٹ نے پانچ منزلہ سے زیادہ ہمارت بنانے پر پابندی لگا دی اب پانچ لاکھ مکان بنا آ رہا ہے تو اس میں اپارٹمنٹ بھی اور ضرور نہیں آپ ہوریزونٹل پھیلیں آپ وٹیکل بھی ہائی رائز دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اجازت نہیں کراچی شہر میں صرف پورے پاکستان میں یہ کہتا ہوں اس طرح کی چیزیں کھولیں ہٹائیں تاکہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر بھی آباد بھی سرمایہ کرنے کو تیار ہے تاکہ لوگوں کو پانچ لاکھ سکر مکار جاب تو بہت جاب ہوتے ہیں کہ جاب کا یہ کہہ دینا میرے نزدیک کہ ہم اتنے کروڑ جاب دیں گی بہت ایک نہ سمجھنے آنے لیے بات ہمیں یہ بتانا ہے کہ کن ضراغ کو کرنے کے بعد اتنی ملازمتیں پیدا ہوں گی جو ہم شعبی میں دیں گی آج امران خان وہ تو پتائیں کہ آپ کی جاب کرییشن کیسے ہوگی آپ امران خان نے جو ابھی تک سٹیپ لیے ہیں ان سے کتنے ان کے اقدامات سے آپ مطمئن ہیں میں ان کے نیت پر ڈاؤٹ ترجیب بنیادوں کے اوپر حل کریں اور جو پرائیٹیز ہیں چیزیں ہماری ان کو سب سے پہلے اڈریس کیا جائے مثال طور پر کرزوں کے دائیگی سرکولر ڈیٹ ایک ہزار عرب روپے کا جمع ہو گیا گورنمنٹ کی وہ آگنیزیشن جو لاز کر رہی ہے پانسو عرب سال کہ اس میں سٹیل میل پی آئیے ریلوے وابدہ ان کو پرائیٹائز کریں تاکہ وہ گوڈ بنی فر بیڈ بنی نا زائیہ ہو اس کے بعد آپ نے جب سرکولر ڈیٹ کر لیا تو ایک سپورٹر کے ریفنڈ ہے آپ دو سو روپے کے وہ آپ دے نہیں رہے تین سال ہو گئے تمام ایک غریب جو تھا اس میں بڑا جوش جذبہ ہے ابھی بھی ہے امران صاحب پہ پورا اعتماد ہے بھروسہ ہے لیکن اس کو کب ریلیف ملے گا وین ہی گیٹ ریلیف فرم گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس دینے بات کر رہا ہوں میں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں وزیر پر اٹھنا بیٹھنا میرا خود میٹنگوں میں ہر جگہ تو سبسیدی دینے کی پوزیشن میں تو نہیں نہیں پوزیشن میں ہے نحاظہ ہمیں صرف یہی کرنا ہوگا کہ اپنے پیاروں پر کھڑا ہونا ہے ہم نے اپنے طور کی اوپر خرجات کو کنٹرول کرنا ہوگا اور وہ کر بھی رہے اور اس کے بعد ہم نے یہ بجٹ خسارہ جو ہے اس پر قابو پانا ہے یہ ایک بہت بڑی لٹک کی تلوار ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے آئیم ایف کی طرف سے بھی اور دوسری ڈونر ایجنس جن کو ہم نے پروچ کیا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ چائنہ نے دو بلین ڈالر کی ہمیں سوفٹ لون دینے کی وعدہ کی تھا اور سعودی عرب نے کچھ فنڈ کا وعدہ کی تھا دیفر پیمنٹ کے احساس کے آئل کی پیمنٹ چلے آپ اس وقت پوری نہ کریں کچھ عرصے بات کر دیں تو اس سے تھوڑا سا ریلیف ملے گئے لیکن بیلنس اپ پیمنٹ کا ایشو بہت سیریس ایشو ہے جو ہم نے تنجیب بنیادوں پہ حل کر دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے اتنی انتہائی معلوماتی بستگو کی فیکٹ فیگر اور ریفرینس کے حوالے سے جو کہ ریلی بہت کارامد ہوگی مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل تو میں تابناک دیکھتا ہوں میں سرنگ کے دوسری طرف روشنی دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہر اندھیرے کے بعد جالہ ہوتا ہے پاکستان جو قلبے میں مہر رمضان میں ملک مجود میں آیا ہے وہ صفحہ حسدی پہ اس نے صرف چمک نا ہے ہاں مشکلات ہیں لیکن ہم قوم بن کے اگر پولیسی میکرز کو سپورٹ کریں پرائم سٹر کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے ہم آگے چلیں تو یہ مشکلات ہم اور کم کر سکتے ہیں اور قوم کو میں نے پہلے ہاتھ ایشو ہے امریکہ میں بھی چل رہا ہے پہ پرگرام ہو رہا ہے مختلف سوشل اور دوسرے قسم کے تو آپ امریکہ میں اور ساری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو یہ اوپیٹی کی جانب سے کیا پیغام دیں گے ڈیم کی فنڈ ریڈنگ کے حال سے میرا ایک ہی آج آپ کی پریشان ہے اور جب ماں پریشان ہوتی ہے وہ کتنی صحیح ہو نہیں صحیح ہو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے میری ریکویس یہ ہے کہ ماں کی پکار کو ڈب بیک کہیں اور ہم پاکستان میں جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اگر ہم تونیشن نہیں دے سکتے تو اپنے گھر والوں کے جو ریمیٹنسز ہیں اس میں اضافہ کر کے بھیجیں بینکنگ چینل سے بھیجیں تھا کہ ڈالر باہر سے آئیں اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ اگر یہ حکمران نئے جو ایک بڑے عرصے کے بعد تبدیلی کے طور پہ آئے ہیں اگر وہ آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے تو آپ حق بجانب ہیں کہ آپ مو مو لیں لیکن آپ اس وقت جب ہر چیز ایک تبدیلی کی زمن میں جوش و ولولے کے ساتھ قوم آگے بڑھ رہی ہے اور سی پاکستانی سرمایہ ہے آپ سے بہت خوبصورت گفتگ رہی اور تہہی معلوماتی حقیمدی ٹائم میں دیا اور سی پاکستانی اس کو میرا بہت سلام میں بہت عرصے باہر رہا ہوں اور میں سوچتا تھا پاکستان جا کے کیسے سٹل ہوں گا لیکن ایک پتے کی بات میں آپ کو بتلا دوں اب میں جب کبھی یہ باہر میٹنگ سورہ پہ جاتا ہوں یہ بورڈ میٹنگ ہوتی ہیں تو اپنی سیکیرٹی سے رات کی کوئی کرا ہمیں پاکستان واپس جا ناظرین اپنے ہوس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ نائی تو آپ دیکھ رہے تھے ہم سب کا پاکستان جس کو پیش کر رہے تھے کو سنئر تجی نگار اور جنرلس کراچی آفیس پاکستان موسیقی